اسلام علیکم ویورز ویلکم انچپ مہین انوانیاز کچن یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مزدار اچاری چنہ پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سے فیٹ چینل اس کو ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیں گے اس طرح سے آرام سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اسے پریشن میں ڈالیں گے لیٹر پانی ڈال دیں گے اس کے اندر گرم مسالہ شامل کر دیں گے دس عدد لونگ تین عدد کالی الائچی تین بادیان کے پھول کھانے کا چمچ سفید جیر ہے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ ایک چائے کا چمچ نمک شامل کر دیں گے اسے بند کر لیں گے اگر چنے بھیگے ہوئے ہوں تو ٹوٹنا شروع کریں گے اور اگر بھیگے ہوئے نہ ہو تو ایک گھنٹے کے لیے پریشن چلے گا تو بہتر ہے کہ چنے بھی گھولیں ویٹ رکھ دیں گے اور ٹونٹی فائیف منٹس کے لیے ہائی فلیم پہ سے کھک کر لیں گے ٹونٹی فائیف منٹس ہو گئے ہیں چنے اچھے سے کھک ہو گئے ہیں یہ ایک پاؤ چنے ہیں ایک کلو چابلوں کی ریسپی ہے یہ اور ایک کلو چابلوں میں ایک پاؤ چنے انف ہوتے ہیں اب ہم نے ان چنوں اور چنے کا جو پانی تھا اس کو الگ الگ کر لیں گے چان لیں گے چنوں کا پانی ضائع نہیں کرنا وہ بھی چابلوں میں استعمال ہوگا چنوں کا میں جو گرم مسالہ ہے اگر آپ چاہیں تو وہ نکال کے ضائع کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم نے سپوائل کیا تھا تو اس کا اثر ہتم ہو گیا ہے لیکن میں نے یہاں پر وہ ضائع نہیں کیے چنوں کا پانی اور چنے ہم نے الگ الگ کر لیے ہیں اب پانی کو گرم یوز نہیں کرنا اس کا روم ٹیمپریچر پیانے تک کا ویٹ کرنا ہے سٹیپ ون کمپلیٹ سٹیپ ٹو کے لیے ہمیں چاہیے ایک دیکچہ جس کے اندر ہم نے ون اینڈ ون تھرڈ کپ آئل شامل کر دیں گے اب اس میں جائے گی ایک لارڈ سائز کی پیاز باریک اور لمبی کا ٹیو وی اور دس عدد موٹی والی ہری مرچیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا صرف اس کو سوفٹ کرنا ہے اور اب اس کے اندر گڑھ مسالہ شامل کر دیں گے جس میں جائیں گے دو کری پتے پانچ عدد ثابت لال مرچیں پانچ لونگ دو بڑی لائچی دو دارچینی کے ٹکرے اور دو بادیان کے پھول اب اس کے اندر جائے گا ٹو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کا میں نے پانی چھان لیا تھا اس کا پانی اس کے اندر شامل نہیں کرنا اب اس کو پکائیں گے تقریباً دو منٹ تک جب مرچوں میں سے پٹاخے نکلنے لگے تو اس وقت ہم اس میں شامل کریں گے ون اینڈ ہاف کپ ٹومیٹو پیسٹ اس کو مزید دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اتنا کہ ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو جائے ٹیماتروں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اویل اوپر آ گیا ہے اب اس کے اندر مکس ویجی ٹیبل اچار اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اپنی پسان سے کوئی بھی لے لیجیے نمک خس پہ ضرورت میں نے 3 ٹیبل سپون ایٹ کیا سابت لال مٹچیں کو ٹی وی ایک چائے کا چمچ ون ٹیبل سپون سکھا دنیا سابت ون ٹیبل سپون سا فید زیرہ ہاف ٹی سپون حلدیس میں جائے گی اسے مکس کر لیں گے اب وائل جو کیے تھے ہم نے چنے وائس میں ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے ہائی فلیم پہ بس دھیان رکھئے گا کہ چنے یا مسالہ نیچے لگے نا اب اس کے اندر ایک کلو چاول ڈال دیں گے چاولوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا لیکن بھی گویا نہیں تھا چونوں کا پانی جو ہم نے الگ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے پانچ گلاس اور سب سے آسان طریقہ کہ چنے میں ہمیشہ ایک انچ تک پانی اوپر رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ چاول بلکل پرفیکٹ بنیں گے پانی ہشک ہو گیا اب اس کے اندر وانے ایٹی سپون کلونجی ڈال دیں گے اور اسے دم پہ رکھ دیں گے ٹرینڈی فائیف منٹس کا دم آئے گا چاولوں کو ٹرینڈی فائیف منٹس کے بعد اب میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی کہ کتنے مزے کے چاول ہیں اور کتنے مزے کی اچاری چنہ پلاو کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ایک کلو اچاری چنہ پلاو کی یا دے گی اچاری چنہ پلاو کی پرفیکٹ ریسپی ہے یہ اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں ہاف کونٹریٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ سب انگریڈینٹس کی کونٹریٹی ہاف کر دیجئے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو دبل کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی ریسپی بھی بلکل پرفیکٹ بنے گی اور بہت مزے کے بنیں گے چاول بھی بلکل کھرے رہیں گے اوورکک بھی نہیں ہوں گے اور کچھے بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہمارا مزیدار چنہ چاری پلاو تیار ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فرنجن فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت مزید کی ایک اور ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات دھوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ